جی اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو ڈیر اسمیل خان کی غیور عوام کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی ہے لگن سے پولنگ جتائی ہمیں اور الحمدللہ الحمدللہ جے یو آئی کفیل احمد نظامی اچھی لیڈ سے جیت رہا ہے دوسری بات یہ ہے علی امین ہوتا کون ہے جو ہمیں ریزلٹ بتا رہا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے وہ ریزلٹ کیوں بتا رہا ہے اس پہ نوٹس لیا جائے ایک دوسری بات دوسری بات میں یہ واضح کر دوں ایک سو اکتر پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جب علی تین بجے بتا سکتا ہے نا تو میں رات کے ایک بجے بھی آپ کو ریزلٹ بتا سکتا ہوں اور ایتھنٹک ریزلٹ ہے یہ اٹھالیس ہزار آٹھ سو اکتالیس ووڈ کفیل نے لیے ہیں کتاب نے لیے ہیں اور منچی کے بھائی نے بیالیس ہزار چھ سو چوون ووڈ لیے ہیں چھ ہزار ایک سو ستارہ کی لیڈ سے ہیں اب بھی ایک بجے ہم آگئے ہیں ایک واضح میں کر دیتا ہوں میں تمام ایجنسی سے تمام جتنے بھی سرکار ادارے ہیں آرو صاحب سے خاصوصاً ڈی پیو صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں ریزلٹ صاف سترہ مانگتا ہوں میں نے پولنگ سٹیشن پہ کسی کو دھاند لی کرتے جے یہ والے کو نہیں دیکھا نہ پایا پی ٹی آئی کا بندہ پکڑا گیا نیازی کا بھائی ووڈ خریدتے پکڑا گیا اس پہ فورا ایکشہ لیا جائے اور میں آپ سے انتظامیہ سے سٹیشن سے اچھی توقع رکھتا ہوں کہ ریزلٹ ہمارے واضح صحیح نکالیں گے اگر سٹیشن ان کے ساتھ رل گئی تو میں پورا ڈیرہ صبح بند کروں گا یہ میرا پیغام ہے یہ میرا میں اچھی امید کرتا ہوں اچھی امید کرتا ہوں اچھا ریزلٹ نکال ہے تین بجے ہوتے کون ہے ریلی نکالنے والے تین بجے ریزلٹ اراؤنس کرنے والے ہوتے کون ہے علی امید نہیں کر سکتا تو ایسے تو منچی ہے تو نہیں کر سکتا ایسے جیت ہماری ہے جیت جمعیت کی ہے انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی میں واضح کہہ رہا ہوں ریزلٹ میں صحیح ماؤں گا صحیح ریزلٹ چاہیے دھاندلی بلکل تصریم نہیں کروں گا بلکل تصریم نہیں کروں گا اور یہ چینل والے جو صبح سے بوٹیاں توڑنے ہیں یہ واضح کریں ایک علی نے ووٹ پول نہیں کیا جب کفیل ووٹ پول کرنے جا رہا تھا اس ٹائم میڈیا کیدھر تھی یہ والی میڈیا کو چاہیے کہ ون سیڈ گیم نہ کریں آپ میڈیا والے ہو آپ کے کہنے کے اوپر پبلک نکلتی ہے آپ کے کہنے کے اوپر لوگ تمہاری بات تصریم کرتے ہیں اپنے میار کو مگ گیراؤ دو پیسے کے اوپر مگ گیراؤ میری ریکویسٹ ہے اپنی رپورٹیں صحیح دو والسلام جن حضرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکت جو مفتی محمود سیکٹریٹ ہے جمعیت علماء اسلام کے سیکڑوں کی تعداد میں کارکون ابھی بھی موجود ہیں وہ اسی خدشات کے انتظار کر رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں وفا کی وزیر کی جانب سے جو ابیان دیا گیا ہے ریزلٹ ابھی آئی نہیں ہے تو وہ ایک دھاندلی کی سادش ہے تو اسے حوالے سے مفتی محمود سیکٹریٹ پر جو سیکڑوں کی تعداد میں جو جمعیت علماء اسلام کے کارکونان پہنچ چکے ہیں اور جو سٹی میرے کو امیدوار ہیں کفیل نظام ہی بھی آ چکے ہیں سیکڑوں کی دیوار ہیں آج دیوار ہیں للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے بھیل تیرے حکم پر جانوی قربان ہے جانوی قربان ہے جانوی قربان ہے اچھا جید بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب تک ڈگری کالج میں موجود تھا اور جس طریقے سے وفاقی منشٹر صاحب نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے بارہ بجے کے ساتھ خوشیہ منع لی تھی آج وہی دوبارہ رسم درائی گئی اور لوگوں کو یہ بات بھی بتائی گئی وزیر اعظم صاحب نے تین بجے کال کر کے وفاقی منشٹر صاحب کو مبارک بات دے دی کہ آپ کا بھائی میر بن چکا ہے اور ہم نے مولانا فضرامان کو ہرا دیا ہے یہ وجہ کیا ہے کہ ڈیائی خان کے ادارے ڈیائی خان کی انتظامیاں یہ شخص کسی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ نے دو عرب روپے کے ڈی سی صاحب نے جو اسے فنڈ دیئے تھی اس کے اندر کونسا ایسا شہت ہے جو وزیر اعظم پہ بھی وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ فدا ہے الیکشن کمیشن بھی اس پہ فدا ہے اور جو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پولنگ انجنٹ جو فارم لے کر آئی ہیں اس کے مطابق الحمدللہ ان کے سگنیچر بھی مجود ہیں ہمارے پاس فارم بھی موجود ہیں اور ہم واضح بطری سے الحمدللہ جیت رہے ہیں اور میڈیا کو خاص طور پر جو جیو میڈیا والے انہیں کام کیا ہے کہ ایک الحمدللہ وہ پورے ملک میں زیادہ دیکھا جانے والا میڈیا ہے لیکن مجھے اس بات پہ حیرانگی ہے کہ انہوں نے تین بجے سے چار بجے سے جو اس کی خبریں وائرل کر دیں کہ یہ بیس پچیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہے میڈیا کو بھی چاہیے کہ ایک منصفانہ طریقے سے رپورٹنگ کریں اور میڈیا کے ان میڈیا کے نمائندوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور اپنے موہ پہ جو انہیں وہیں بنگلے پر بیٹھ کر ان کے بنگلے پر جا کر اور وہیں جا کر جو انہوں نے خبریں چلا دیں تو اس پہ بھی ہمارے انشاءاللہ ڈیئی خان کے لوگ ہمارے ساتھ ٹھائے رہے ہیں اور میں بھرپور طریقے سے کہہ رہا ہوں اگر ڈیئی خان اگر انہوں نے ہمارے ریزلٹ میں کسی قسم کی کوئی ہیرہ پھیری کی اور ڈیئی خان کے اداروں نے بھی دیکھا ہے ڈیئی خان کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے جو الحمدللہ ہمارا اس مرتبہ پرگام ہوا تھا جی پی او چوک سے لے کر ون فائف تک یہ ساری ڈیرے کی عوام تھی اور ہم اپنا حق انشاءاللہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میری قانونی اداروں سے درخواست ہیں آپ کیوں اتنے ویباس ہیں ایک شخص الیکشن والے دن تین بجے کے ساتھ پورے روڈوں پہ جس طریقے سے انہوں نے پورے ڈیرے والوں کو پریشان کیا اور انہوں نے ایک ایسا پروپرگنڈا کریئٹ کیا جس کی وجہ سے پہلے جس طرح فنڈ دے کر متنازع بنایا گیا آج میڈیا پہ خبریں الٹی سیدھی خبریں چلا کر یہ الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش ہے مجھے اب بھی یقین ہے اور ہمارے بندے مجود بیٹھے ہیں ڈیگری کالیج کے اندر ہم بھی ٹھا کر آئے ہیں تو انشاءاللہ جو فارم ہمارے پاس مجود ہیں جو وہ لے کر آئیں گے ہم ایک ایک فارم کو میچ کریں گے جو ہم میں فارم نہیں دیئے گئے ان کا بھی ہم اپنے جو پولنگ اینجنٹ ہیں ان سے پتہ کریں گے اور ہم اپنا الحمدللہ بھرپور طریقے سے احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور ہم انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ دھاندری یا کوئی بھی قسم کی کوئی مسئلہ ہوا تو ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جمعیت کے الحمدللہ ادھر جیالیں مجود ہیں اور آپ سب میڈیا والوں کو گزارش ہے کہ دکھا دیں یہ ایک دن کا سما بنا ہوا ہے اور ان کا جذبہ ان کی محبت اس الیکشن میں الحمدللہ اللہ نے اور بڑھا دی ہے تو میرا اداروں سے بھی یہی پیغام ہے کہ اس نے آج اس کے جو فوکل پرسن ہیں محمد نواز اس نے میری مجودگی میں اشفاق نازم صاحب کی مجودگی میں اور عارف جلیل صاحب کی مجودگی کے اندر ہم بیٹھے تھے ڈگری کالیج کے اندر یہ بھی بیٹھا تھا اس نے اسٹیٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ وزیر آزم نے علی امین کو ڈریکٹ کال کی ہے ہم اس بات کے لئے حلف دینے کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں تین بندے اور وزیر آزم نے یہ کال دی اور مبارک دی اور اس نے بہت بڑے ساتھ یہ بھی اس نے ہمیں تنزیح الفاظ میں کہا کہ اس نے بہت بڑا کیکہ بھی لگایا تو یہ خدارہ سیلیکشن والے کام بند کریں ونہ پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا دیرے کے لوگ اللہ کفیل بھائی کلم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کفیل بھائی کلم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے میں نے بھی پہلے بھی بیان کیا ہے میری انتظامیہ سے تمام اداروں سے خاصوصاً اپنے ڈی اے خان کے لوگ سے ریکویسٹ ہے بڑے اچھے طریقے سے ہم انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں تمام اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کریں کہ اس چیز کو روکا جائے اگر یہ چیز نہیں روکتی اگر شفاف یہ الیکشن نہیں کرتے تو صبح ہم ڈیرے کو بند کریں گے اور ڈیرہ پھر ایسا بند ہوگا جب تک صحیح ریزلڈ نہیں آئے گا ڈیرہ نہیں کھولے گا یہ میں واضح پیغام دے رہا ہوں میں واضح پیغام دے رہا ہوں اور یہ یہ پیغام سننے ایک بندہ تین بجے نکل کے اپنا اعلان کیسے کرتا اپنے بھائی کا وہ میں نے کہا نا الیکشن کمیشن نہیں ہے وہ علی ہے علی کو کس نے دی اتنی جرت کہ وہ تین بجے اعلان کرے کہ میرا بھائی جیت گیا اور اتنے ووٹ سے جیت گیا ہے وزیراعظم وزیراعظم کون ہوتا ہے فون کرنے والا اور کون ہوتا ہے سننے والا فون کہ ہمارے ڈی اے خان کا ریزلٹ وہ سنیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے فون سنے گا ریزلٹ سنے گا ہمارا قائد حضرت مولانا فضل امان صرف سنن سکتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے ڈیرہ جمعیت کا ہے اور انشاءاللہ سیٹ ہم نے جیت لی ہے چھے ازار کی ہم لیڈ سے ہیں اس ٹیم ابھی باقی ریزلٹ بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ انتظار کریں جیسے ہمارے قائد سے کوئی حکم ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری جان بھی قربان ہے ہم بھی قربان ہیں انشاءاللہ میں اپنے کارکونوں سے ابھی یہی کہتا ہوں ہمارے ذمہ داران پولنگ کے اندر مجود ہیں اور وہ فارم لے کر آئیں گے ہم نے ادھر بھی فارموں کو میچ کرنا ہے اور جو فارم ہمیں نہیں دیئے گئے تو ابھی ہم نے تھوڑی سی دیر انتظار کرنا ہے انشاءاللہ جیت ہماری ہے یہ صرف میڈیا کے ذریعے پروپرگنڈا کرائیا گیا ہے اور وزیر آزم صاحب نے جو ایک تین بجے کال کر کے اس الیکشن کو متنازع بنایا ہے میڈیا کے ذریعے تو انشاءاللہ کیونکہ پورے ڈیرے کو پتا ہے پورے ڈیر اسمال خان کو پتا ہے کہ ان کی جو الیکشن مہم ہوئی ہے اس کے اندر آٹھ سے دس بندوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا تھا پورے ڈیرے نے دیکھا ہے اور آج یہ بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پچاس ہزار کیلیڈ سے جیت رہے ہیں کوئی انہوں نے فرشتوں نے ووڈ ڈال دیا ہے کس نے وہ ڈال دیا ہے تو یہ صرف و صرف ہمارے جذبات کو دیکھ رہے تھے لیکن ہم شروع سے ہم نے آرہی یہی کوشش تھی ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں ہم نے ان کے جھوٹ پرپرگنڈوں کو جھوٹا کی محدود کیا ہم خود پولنگ گئے ڈگری کالیج آرو کے آفید ہم نے کہا جب تک ہمیں کوئی حتمی ریزارٹ نہیں ملتا اس ٹیم تک ہم نے پر امر رہنا ہے لیکن جو اب یہ میڈیا پر مسلسل ایک پرپرگنڈا کیا جا رہا ہے تو میری خاص طور پر جیو نیوز والوں سے بھی ریکویسٹ ہے ہمارے دفتر آ جائیں ہمارے پاس ادھر فارم پڑے ہوئے کیا آپ کے اتنی حمد نہیں ہے آپ علی خان کے بنگلے پہ جاتے ہیں ہمارے آج تک آپ آفید نہیں آئے کیا وجہ ہے کیا ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے ہم کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے تو یہ ان چیزوں پر افسوس ہوتا ہے کہ وقت کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ آپ ٹھہریں ہیں آپ عوام کے ساتھ ٹھہریں اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کمزور پہلو کو بھی دکھائیں اور مسوط رپورٹنگ کریں اور عوام کے جذبات کو نہ بھڑکائیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جیت ہماری ہے اور ہم نے برپور طریقے سے جتنی کمپین جتنی میند الحمدللہ ہمارے کارکنوں نے ہمارے دیرے والوں نے ہمارے تاجروں نے کی ہے اور جس طریقے سے بزاروں کے اندر پذیرائی ملی ہے یہ بات الحمدللہ اداروں کو بھی پتا ہے کہ جب ہم ڈیئی خان میں داخل ہوئے اور لوگوں نے تاجروں نے جو ہمیں پذیرائی دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم بالکل پرامن رہنے کی خواہش میں ہیں خدارہ یہی التجاہ ہے کہ ہوش کے نہ کھن لیں اور ہمیں مشتہیل نہ کرائیں ونہ دم دم مسکل اندر ہوگا انشاءاللہ اللہ نظامی نظام 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 موسیقی